ہائے گائز اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے بھی یوکی پردے میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایم جیٹی فائیو تری کا لیکچر نمبر فائیو کو کور کرنے جا رہے ہیں بسی کلی بہت زیادہ ایزی بک ہے آپ وان بے وان اگر سمجھتے جائیں کہ مینجمنٹ مینجر اور ارگنیزیشن کیا ہے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وہ بات کرتا ہے کہ لیول آف یعنی کہ یہاں پہ ہم نے مینجرز کے لیول ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک بہترین لیول ہوتا ہے ایک اس سے تھوڑا ہلکا اس سے نیچے اور ون بے ون یہاں پہ اس نے لیکچر نمبر فور کے اندر بھی یہ چیز کلیر کی تھی یہاں پہ ہم نے اس کو پڑھا تھا یہاں پہ یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی تھی کہ ٹاپ لیول کا مینجر میڈل لیول کا پس لائن اور آل مینجرز سب سے پہلے تو وہ یہاں پہ ایک short question پوچھ سکتا ہے آپ بتائیں گے اس کو ہمارے پاس ٹاپ لیول کا مینجر ہو سکتا ہے میڈل لیول کا ہو سکتا ہے فرس لائن مینجر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے ساتھ پوائنٹ لیتا ہے سب سے پہلے اس نے فرس لائن مینجر کو یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا فرس لائن مینجر بھی کہتے ہیں آپ نے اقصر کسی کمپنی کے اندر ہے ہم بوائز کو بہت اچھ سے پتا ہوتا ہے کہ سپروائزر یا آپ نے کسی بھی کمپنی کے اندر یا کسی بھی آپ نے فیکٹری کے اندر یا کسی بھی آدھارے کے اندر آپ نے سپروائزر کا نام لازمی طور پر سنا ہوگا تو فرس لائن مینجر کو ہی سپروائزر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا دوسر مینجر having the least authority and are the lowest level in the radically کسی بھی organization کے اندر جس کا سب سے وہ کہتا ہے کہ مینجر having the least authority یعنی کہ اس کے پاس کم اختیارات ہوتے ہیں اس کے پاس low level ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس حکم چلانے کے معاملات بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اس کو فرس لائن مینجر کہا جاتا ہے ساتھ میں اس نے یہ بھی لائن آپ کو پڑھنی پڑے گی کہ فرس لائن مینجر جو ہیں are the lowest level of the manager and management work of the non management یعنی کہ اس کو management کے معاملات سے تھوڑے سے کم اختیارات ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم work ہوتا ہے اس کے پاس management جو mangerial problems ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے non mangerials ان کو کہا جا سکتا ہے who are the involved with the production creation organization products یعنی کہ یہ زیادہ طور پر production اور اس طرح کے معاملات کے اندر involved ہوتا ہے کہتا ہے کہ they are often called the supervisor but also called the line manager ان کو کہتا ہے supervisor بھی کہا جاتا ہے line manager بھی کہا جاتا ہے یا office managers بھی کہا جاتا ہے یہاں somehow ہم ان کو for man بھی کہتے ہیں یہ والی جو line ہے یہ بہت زیادہ important ہے کہ ہم ان کو for man بھی کہتے ہیں ہم ان کو managers بھی کہتے ہیں supervisor بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب جو ہے ایک ہی category first line manager اسی کو اس نے یہاں پہ بار بار بتایا کہ اس کو supervisor بھی کہتے ہیں یہ آپ نے lines دیکھنی اور یہ point اس کے بعد ہے middle level کے جو manager ہیں ان کے اوپر وہ کہتا ہے ان کے اندر زیادہ طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ top level کے جو manager ہیں ان کے نیچے ہوتا ہے beneath the top level یعنی کہ ان سے ان کے یہ نیچے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو supervisor ہوتا ہے یعنی کہ جو first line manager جو اوپر پڑے ہیں ان کو یہ directly جو ہے وہ manage کرتے ہیں یعنی کہ ان کو یہ directly حکم دیتے ہیں کہ supervisor جو ہے یا first line کے managers کو یہ ان کو حکم دیتے ہیں ان سے directly contact کرتے ہیں لیکن یہ top level کے managers کے نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک top level کا ایک middle level کا center والا اور ایک اس سے نیچے والا ہے ٹھیک ہے تو بات بیسے ہی سمجھا جاتی ہے کہتا ہے it includes کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہتا ہے level of the management between the first line level and the top level یعنی کہ یہ first line کے manager جو اس سے اوپر والا بہت ہے اور جو نیچے والے ملازم بہت ہے یعنی کہ جو first line یا supervisor ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ line کافی easy ہے اس کے بعد next دیکھیں گے اس کے اوپر یہ تھوڑی سے اس نے important points دیئے ہیں اس کو one by one دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی یہ والی جو line ہے اس کو دیکھئے گا اس کو میں نے highlight نہیں کیا لیکن ابھی اس کو highlight کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے ہم نے اس کو highlight کر دیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ اس کا title کیا ہوتا ہے یہ جو color ہے یہ بہت تھوڑا سا خراب ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگا یہ قدر ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے گا title کیا ہوتا ہے ان کا کہ اس کو ہم manager بھی کہتے ہیں director of the chief بھی کہتے ہیں CEO بھی آپ نے اکثر پڑا کہ فلان شخص جو ہے فلان company کا CEO ہے ٹھیک ہے اور یا ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ڈی او سی ہے یہاں پہ کہتا ہے director of the جو ہے director of the chief ہوتا ہے department head ہوتا ہے یعنی یہ سب الگ lexapoint ہے ایک point دو point تین point چار پانچ چھے ٹھیک ہے یہاں پہ chief ہو سکتا department کا head ہو سکتا ہے division head ہو سکتا ہے یہ سارے کہتا ہے middle manager کے اوپر کیا responsibility ہوتی ہیں اس کے پاس responsibility یہ ہوتی ہے کہ organization کے جتنے بھی plans ہیں ان کو یہ take over کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد plans جتنے بھی اس نے بنانے ہوتے ہیں یہ کہتا ہے کہ meet objective یعنی کہ main objective جو ہے اس کو meet up اس نے اس کا check کرنا ہے division کرنی ہے department کے coordinates کو check کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ points اتنے خاص نہیں آپ اس کو study کے حوالے سے نہیں لے جائیں گے اپنے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ monitor کرتا ہے performance کیا دینی ہے individual management کیا ہے report کس کو دینی ہے report تیار کرنی ہے سارے plans جو ہیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ boss کے نیچے والا اور ذمہ دار شخص یہ ہوتا ہے یعنی کہ جو اوپر والا boss ہوتا ہے جو top level کا manager ہوتا ہے اس کی یہ نیچے ہوتا ہے اور اس کے اوپر ساری ذمہ داری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ company کی reducing اور یہ ساری products کی management power responsibility ساری اس کے ذمہ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے top level کا manager یہ بڑے والا بہت ہوتا ہے کہتا ہے manager that's our who very top level who have the most authority and the who ultimately responsible the entire organization یعنی کہ ادھارے کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کسی سکول کے اندر ایک principal ہوتا ہے لیکن ایک principal کے اوپر بھی ایک شخص ہوتا ہے جو اس ادھارے کا top head ہوتا ہے مالک نہیں ہوتا وہ top head ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے top level manager تو یہ سب سے اوپر والا اس کا level ہوتا ہے اور اس کے پاس بہت بڑی والی responsibility ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی authority رکھتا ہے اس کو top level کا manager کہتا ہے ٹھیک ہے اور کہتا ہے کہ اس کو CEO بھی کہتا ہے یہاں پہ یہ سب پڑھئے گا سب interesting ہے who has the responsibility making organization wide decision establishing اور وغیرہ وغیرہ یہاں پہ کہتا ہے کہ یہ ادھارے کو بنانے سے لے کے ادھارے کو چلانے کے ہر معاملات اوپر کے معاملات سارے اس کے ذمہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ president ہوتا ہے جیسے کہ managing director ہوتا ہے chief ہوتا ہے operating officer یہ سارے معاملات جو ہے اس نے ایک بندے نے اس کے انڈر میں ہوتے ہیں یہ سارے لوگ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کے ٹائٹل میں کیا انکلیوڈ ہوتا ہے chief executive officer CEO ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے president جیسے کہ ہوتا ہے executive vice president اس کو کہہ سکتے ہیں یا جیسے کہ ہمارے ملک وزیری عظم ہوتا ہے اس کو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ senior vice president بھی اس کو کہہ سکتے ہیں sometime vice president بھی کہتا ہے یہ سارا جو ہے top level کے managers کے اندر انکلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس کے مطلب کافی easy points ہیں اس کو دیکھیں CEO director sometime وہ کہتا ہے board of the director appoint the CEO who some یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو board of director ہوتا ہے وہ sometime directly CEO سے رابطہ کرتا ہے نہ middle level سے نہ low level نہ first line صرف directory top level یعنی کہ CEO یعنی کہ جو chairman ہوتا ہے ٹھیک ہے board کا یہ سارے معاملات اس کے ذمہ میں ہوتے ہیں اور یہ کافی بہترین categories کا یہ جو ہے manager ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا point اس کے بعد difference function of the management اب ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے کہتا ہے difference in functions of the management with hierarchy یعنی کہ کہتا ہے کہ planning organization leading controlling یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے پیچھے پڑھی ہیں lecture number two کے اندر بھی three کے اندر بھی four کے اندر بھی تو یہ آپ ایک بار اس کو read کر لیں بس اس کے بعد management skills knowledge and performance یہ بھی ہم نے lecture number three کے اندر بہت اچھ سے پڑا تھا اگر آپ نے اس کو پڑا تھا تو آپ کو یہ خود بہت تیار ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں managers need knowledge base یعنی کہ ہمیں کس ٹائپ کا manager چاہیے اور managers کو کیا چاہیے of course for knowledge study of the management knowledge base provide contextual part the managers activities include the information about industry یعنی اس کے پاس industry information office کی politics کی ہر چیز کا اسے پتا ہونا چاہیے تب ہی تو وہ اس کے پاس knowledge ہو کا تو ایک اچھا manager ہو سکتا ہے ٹھیک ہے managers need three types of the key skills ایک جو manager ہے اسے تین بنیادی skills کی ضرورت ہیں جس کو key skills کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کون سے ہے technical skills کیا ہے human skills کیا ہیں ٹھیک ہے conceptual skills کیا ہے یہ تین skills اس کو چاہیے یہ short question آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کافی easy اس کو آپ خود دیکھ لیں گے اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ organization performed better short question نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اس کے اندر کیا موجود ہے اس کے اندر effectiveness اور efficiency efficiency ہم نے پیچھے پڑا اور effectiveness بھی ہم نے lecture number four اور three کے اندر پڑا اس کو پھر سے ایک بار repeat کر لیتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم effectiveness کو دیکھیں گے یہ ہے کہتا ہے کہ effectiveness is the ability یہ ایک صلاحیت ہے to choose the appropriate goal کہ کسی خاص goal کو آپ نے select کرنا ہے یہ اس چیز کی صلاحیت ہوتی ہے آپ کے پاس کہ آپ کا جو مقصد ہے آپ کا جو آپ جس چیز کے management کے ادارے کے اندر ہیں یا آپ کچھ management کر رہے ہیں تو آپ کو best best چیز کو select کرنا ہے یعنی کہ بہترین سے بہترین چیز کو آپ select کریں کہ آپ کا goal جو آپ کا مقصد ہے وہ بہترین ہونا چاہیے تو یہی effective nice ہوتی اور efficiency جو goal آپ نے select کر لیا ہے اس کو بہترین process اس کو deliver اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بہترین آپ نے create کرنا ہے اس کی availability بہترین کرنی ہے یہ efficiency ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے managing in 20th century یہ ہم نے پیچھے بھی پڑا تھا کہ 20 ویں 21 صدی کے اندر کیسے management جو ہے وہ کیسے کام کرتی تھی election number ہم نے 20 sorry election number 3 اور 4 کے اندر ہم نے اس کو بہت اچھے سے پڑا تھا اور یہ یہ portion آپ جو ہے اس کو صرف ایک بار read کریں گے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا جو lecture number 5 ہے وہ complete ہوتا ہے ملتے ہیں next lecture number 5 میں تب تک کے لئے یہ اجازت ہیں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد یہ short سی question ہے اور short سی reading ہے اور اگلے lecture میں ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ نے کے بعد ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظة بارت�� Chicago موسیقی